اور ایک مرتبہ میں چائی کے برطن دھو کر حضرت جی کے کمرے میں رکھ کر جائے رہا تھا تو حضرت جی مجھے بلایا مریو صاحب یہاں آؤ جی حضرت ایک بات یاد رکھو یہ کام چھالاکیوں سے نہیں چلتا قربانیوں اور اخلاص سے چلتا ہے اخلاص کے جاؤ بس اتنی بات ایک مرتبہ مجھ سے کہا جاؤ دیکھو ملانا مر صاحب کیا کرنے میں گیا وہ کمرے پہ بیٹھے تو من کا حضرت جی یاد فرما رہے ہیں تھیلہ اٹھایا آگے وہ پیچھے میں دروازے پر السلام علیکم آپ نے یاد فرمایا نہیں جب حضرت جی نے کہا نہیں تو وہ تو چلے گئے اب مولانا ملاک صاحب کھڑے ہیں حضرت جی پوچھے مولی صاحب کیا کہا تھا حضرت جی ڈھائی گھنٹے کی تقریب تو کر لوں گا لیکن کیا کہا تھا وہ لہجہ بدلہ حضرت جی نے پھر فرمایا تشریف اکھو فرمایا پورے کام کا گر ہے گر یہ کیا جتنا کہیں جیسے کہیں ہم نے ہشیاری کہی تھی میں نے کہا جا کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر بلانے بھیجیں گے تو پھر احمد لات کیا ہوا وہ تو بہت ہشیار ہے تو وہ ہشیاری بے وقفی نکلی اس لئے اس کام میں ہشیاری نہیں جو بوروں نے راستہ بتایا ہے جس طرح اپنی قربانی کی مقدار بڑھاتے رہنا دوہ دوڑی دوہ موسیقی